مسجد نبوی شریف میں حجرہ مبارکہ کے متعلق کئی منگھڑت روایتیں پہلے بھی موجود تھیں مگر سوشل میڈیا کے بعد ان روایتوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے یوٹیوب، فیس بوک، ٹویٹر اور دیگر ذرائع ابلاغ میں کئی ایسی ویڈیوز اور تصاویر پھیلی ہوئی ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر دکھائی جاتی ہے بعض تصاویر ایسی بھی ہیں جن میں تین قبریں دکھائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ حجرہ مبارکہ کا اندرونی منظر ہے ان تصاویر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبریں دکھائی جاتی ہیں اسی طرح کئی ویڈیوز ایسی بھی منظر عام پر آئی ہیں جن میں کسی صاحب کو خادم حجرہ شریفہ کے طور پر متعارف کروایا جاتا ہے یہ باور کروایا جاتا ہے کہ یہ صاحب حجرہ مبارکہ کے خادم ہیں اور ان کے پاس حجرہ کی تصاویر اور دیگر تبرکات بھی ہیں یہ تمام ویڈیوز اور قبر مبارک کی تصاویر بے بنیاد اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں جنادریہ میلہ سعودی عرب کا سب سے بڑا سالانہ ثقافتی میلہ ہے یہ دنیا بھر میں معروف ہے ہر سال کی طرح انسال بھی حرمین شریفین انتظامیہ نے جنادریہ میلے میں شرکت کی ہے مگر امسال انتظامیہ نے پہلی مرتبہ ایسا کام کیا جو اسے برسوں پہلے کرنا چاہیے تھا جنادریہ میلے میں حرمین شریفین انتظامیہ نے عوام الناس کے لیے خصوصی طور پر ایک ویڈیو تیار کی ہے جسے پروجیکٹر کی مدرسے وہاں دکھایا جاتا ہے تفصیلات بتانے والا ایک ذمہ دار بھی وہاں موجود ہے جو میلے میں آنے والے لوگوں کو حجرہ مبارکہ کے اندرونی مناظر سے متعارف کرواتا ہے حرمین شریفین انتظامیہ نے پہلی مرتبہ حجرہ مبارکہ کے اندرونی منظر کو فلمایا ہے اور اسے باقاعدہ جاری بھی کیا ہے یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی موجود ہے حجرہ مبارکہ کا دروازہ جو حجرہ مبارکہ کا واحد داخلی دروازہ ہے اس دروازے کو باپ سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے اس دروازے سے گزرنے کے بعد ایک سادہ سا کمرہ ہے جس کے فرش پر شاہ فیصل کے زمانے کی پرانی مارول بچی ہوئی ہے کمرے کے ایک طرف محراب ہے جسے محراب فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے جہاں لوگ کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں اس مقام کو مواجہہ شریفہ کہا جاتا ہے اس مواجہہ شریفہ کی جالی میں تین سو راخ ہیں سلام پیش کرنے والا اگر ان سراخوں کے اندر دیکھنے کی کوشش کرے تو اسے سبز رنگ کا پردہ نظر آتا ہے یہ پردہ مرقدہ مبارک کو گھیرنے والی دیوار پر ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں یہ دیوار ساڑھے چھے میٹر اونچی ہے اس دیوار کے دوسری طرف یعنی اندر ایک اور دیوار ہے اس دوسری دیوار کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک قبریں ہیں جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حجر مبارک کا نقشہ ہے آپ کو مخمص شکل کی اور گہرے براؤن رنگ کی جو موٹی لکیر نظر آ رہی ہے یہ وہ دیوار ہے جس کے اوپر سبز رنگ کا پردہ ہے اس دیوار کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مرقد شریف کے گرد تعمیر کیا تھا اس دیوار کا کوئی دروازہ نہیں اور یہ ساڑھے چھے میٹر بلند ہے واضح رہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال 101 ہجری میں ہوا تھا یعنی یہ دیوار 1336 سال پہلے تعمیر ہوئی تھی اس دیوار کی تعمیر کے بعد سے لے کر آج تک یعنی 1336 سال سے کوئی انسان اس کے اندر جا کر قبر مبارک کا دیدار نہیں کر سکا حجر مبارکہ کے اندر جانے کی سعادت حاصل کرنے والے بھی مبارک قبریں نہیں دیکھ سکتے وہ اس سبز رنگ کے پردے کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں معلوم ہوا کہ سوشل میڈیا میں پھیلائی جانے والی قبروں کی تصویریں جالی ہیں جن کے ذریعے سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے جن کے ذریعے سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے